اصحاب دار کے خلاف اساس آجاد زمنی ریفرنس کی سماعت اصحاب دار کیس پر نامزہ تینوں ملزمان عدالت پر پیش اصحاب دار کے گواہ محمد عظیم پر وکیل صفائی کی جرہ احتساب دارت کی جج محمد بشیر کی پانامہ ٹرائل میں توسیق کی درخواست سماعت کرے وکر چیف جسس آقیب رسار نے سماعت کرے بینچ تشکیل دے دیا جسس شیخ حضرت سعید کی سربراہی میں دو رکھنے بینچ آج سماعت کرے گا لاہور اور اسلام آباب سمید ملک کے مختلف شہروں میں زلدلے کے جھٹکے زلدلے کی شدد دریکٹر اسکیل پر پانچ آشاریہ پانچ ڈیکارڈ کی گئی مرکز بنو سے بیس کلومیٹر شمال اور گہرائی بارہ کلومیٹر تھی جنوبی پنجاب صوبہ محاص تحریک تحریک انصاف میں زم ہونے کا فیصلہ پندرہ لیگ یراکین قوم میں صوبہ اسمبلی آج پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے پیولز پارٹی کے رہنما جاوید بڑھائے چودری شفیق بھی بی ٹی آئی میں شامل امریکہ کا ایران جوہری معاہدے سے الہدگی کا اعلان امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران ریاستی دہشتگردی کی سرپرستی کرتا ہے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ایران کا وعدہ جھوٹا تھا ایران نیوکلئر ڈیل یک طرفہ تھی معاہدے کو جاری رکھا تو ایٹمی ہتھیاروں کی دور شروع ہو جائے گی امریکی صدر کا ایران پر دوبارہ پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان ایرانی صدر حسن روحانی امریکی اعلان پر برہم کہتے ہیں امریکی صدر نے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی فیصلہ غیر قانونی ہے امریکہ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہا اور یورپی یونین کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان سیکرٹری جنرل اقوام میں متحدہ کہتے ہیں امریکی صدر کا اقنام باعث تشبیش ہے ایران سے جوہری ڈیل جاری رکھی جائے فرانس جرمنی برطانیہ کا صدر ٹرمپ کے فیصلے پر ادھار افسوس دوسری جانب سعودی عرب اور اسرائیل کا فیصلے کا خیر مکتب